باب زکاة الزروع والصمار باب زکاة الزروع والصمار ضروع جمع ہے زرعن کی اور زرعن کہتے ہیں کھیتی کو اور فصل کو بھئی اور سمار جمع ہے سمر کی پھل کو کہتے ہیں تو باب زکاة الزروع والصمار یہ باب ہے فصلوں اور پھلوں کی زکاة کے بیان میں تو اس میں عشر کو بیان کریں گے اور عشر کیا ہے یہ زکاة ہے بھئی پھلوں اور فصلوں کی قال ابو حنیفہ رحم اللہ فی قلیل ما اخرجتھو الارض وکثیرہ العشر امام عاظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ فی قلیل ما اخرجتھو الارض وہ جس کو زمین اگائے ما اخرجتھو الارض وہ جس کو زمین اگائے وہ جس کو زمین پیدا کرے یعنی زمین کی پیداوار زمین کی پیداوار امام سے فرماتے ہیں فی قلیل ما اخرجتھو الارض زمین کی تھوڑی پیداوار میں وکثیرہی اور زیادہ پیداوار دونوں کے اندر العشر دونوں میں عشر واجب ہے بھئی سوا انسقیہ سیحن او سقت السما سقا کے معنی سیراب کرنے کے سوا انسقیہ برابر ہے کہ اس کو سیراب کیا گیا ہو سیحن سیحن کہتے ہیں بہتے پانی کو بھئی جاری پانی کو برابر ہے کہ اس کو بہتے پانی کے ساتھ سیراب کیا گیا ہو یعنی دریا وغیرہ کے ذریعے او سقت اس سما یا اس کو بارش نے سیراب کیا ہو سما سے یہاں مراد بارش ہے بھئی تو بارش بھی چونکہ اوپر کی طرف سے نازل ہوتی ہے آتمان کی طرف سے تو اس لئے بعض وقت اس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے سما کہہ دیا جاتا ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ ہو اس کے اندر عشر واجب برابر ہے کہ چاہے اس کو بہتے پانی کے ساتھ یعنی دریا کے پانی کے ساتھ سیراب کیا گیا ہو یا اس کو بارش نے سیراب کیا ہو اللہ القصب والحطب والحشیش اللہ القصب قصب کہتے ہیں نرکل کو نرکل کانا جس سے وہ قلم بناتے ہیں بھئی بانس کی ایک قسم ہے باریک جو ہوتے ہیں اور اسے قلم وغیرہ بنای جاتے ہیں قصب بھئی وہ ہے نرکل کانا حطب بھئی حطب جلانے کی لکڑی بھئی جلانے کی لکڑی اور حشیش کہتے ہیں گھاس کو بھئی گھاس تو زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا زیادہ اس کے اندر عشر واجب ہے چاہے اس کو بہتے پانی سے سیراب کیا گیا ہو یا اس کو بارش نے سیراب کیا ہو الا القصب والحطب والحشیش سوائے کانے کے یہ یوں کہیں سوائے نرکل کے اور جلانے والی لکڑی کے والحشیش اور گھاس کے کہ ان تینوں میں نہیں عشر واجب باقی چیزوں کے اندر عشر واجب ہے وقالا اور صاحبین فرماتے ہیں لا یجب العشر الا فی ما لہو سمرتن باقیتن کہ عشر واجب نہیں ہے مگر اس چیز کے اندر جس کا پھل باقی رہتا ہو ازا بلغا خمسہ تو اوسق جب وہ پانچ وسق تک پہنچ جائے صاحبین فرماتے ہیں بھئی صاحبین دو شرطیں لگاتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جو پیداوار ہے وہ جو پھل ہے وہ جو چیز حاصل ہو رہی ہے وہ باقی رہنے والی ہو یعنی ایک سال تک ایک سال تک وہ باقی رہنے والی ہو لہذا اس سے یہ پھل وغیرہ سب نکل گئے کیونکہ یہ ایک سال تک باقی نہیں رہتے پھلوں کو آپ رکھیں چند دن میں خراب ہو جائیں گے اسی طرح سبزیاں وغیرہ اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں جو جلدی خراب ہو جاتی ہیں گل جاتی ہیں وہ سب نکل گئیں اور کیا کیا رہ گئے مثلا گندم ہے جو ہے چاول ہے دالیں ہیں یہ چیزیں رہ گئیں کیونکہ یہ سال بھر تک آسانی سے محفوظ کر لی جاتی ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو صاحبین کے نزدیک ایک شرط یہ ہے کہ وہ پھل اور وہ چیز جو ہے وہ دانے جو ہیں وہ فصل جو ہے وہ سال بھر تک باقی رہنے والی ہو خراب نہ ہوتی ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا وزن پانچ وسق ہو بھئی پانچ وسق بھئی تو پھر اس کے اندر اس کے اندر عشر آئے گا ورنہ عشر اس کے اندر نہیں اگر گلنے والی چیز ہے خراب ہونے والی چیز ہے پھر بھی عشر نہیں اور اگر محفوظ رہنے والی چیز ہے لیکن پانچ وسق سے کم کم ہے تو اس کے اندر عشر واجب نہیں تو دونوں شرطیں ضروری ہیں صاحبین کی نزدیک بھئی وَلْوَسَقُ سِتُونَ سَاعٍ بِسَاعِ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ اور وَسَق جو ہے وہ ساٹھ ساع کا ہے حضور علیہ السلام کے ساع کے ساتھ یعنی وَسَق کی مقدار کتنی ہے ساٹھ ساع ہے بھئی ساٹھ ساع اچھا بھئی میں نے کچھ آپ کو ایک تو پیمائش کے پیمانے لکھوا دیئے تھے بھئی کہ ایک انگریزی میل ہے ایک شرعی میل ہے اس کی تفصیل گزر گئی تھی اور اسی طرح آوزان کچھ تھے وہ بھی ذکر کر دیئے تھے کہ آٹھ چاول کے دانے ہوں تو یہ ایک رتی بنتی ہے اور آٹھ رتیاں ہوں تو یہ ایک ماشا بنتا ہے وغیرہ یہاں بھی کچھ آوزان اور کچھ جو یہ ماپنے کے آلے ہیں وہ لکھ لیجئے بھئی سب سے پہلے تو یہاں ساع کا ذکر آیا بھئی ساع یہ میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں کہ ساع جو تھے وہ تین قسم کے ساع رائج تھے زمانہ قدیم میں بھئی تین قسم کے ساع رائج تھے ایک ساع ساعِ عراقی کہلاتا ہے ساعِ عراقی اور یہ برابر ہے آٹھ رتل کے ساعِ عراقی برابر ہے آٹھ رتل کے را قواہ اور لام قواہ جو قواہ ہے را قواہ اور لام رتل بھئی ساعِ عراقی کتنا ہے آٹھ رتل اور اسی کے آگے لکھ دیجئے یہی ساعِ خانفی ہے عند الاخناب یہ ہے ساعِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا ساع جو ہے وہ ساعِ حجازی ہے ساعِ حجازی اور یہ برابر ہے پانچ رتل اور سلوسے رتل کے پانچ رتل اور سلوسے رتل یعنی پانچ پورے رتل اور چھٹے رتل کا تیسرا حصہ اس کا سلوس بھئی تو یہ کوئی سوا پانچ رتل سے تھوڑا سا زیادہ ہوا بھئی اور تیسرا ساع ہے ساعِ حاشمی ساعِ حاشمی اور یہ برابر ہے بتیس رتل کے یہ برابر ہے بتیس رتل کے تو علماء کا اس بارے میں اختلاف ہے فقہا کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کون سا ساع رائج تھا کس کے ذریعے یہ چیزوں کو مابا جاتا تھا تو احناف کے نزدیک فقہا احناف کے نزدیک یہ ساعِ حراقی جو تھا یہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں رائج تھا اور یہ آٹھ رتل کا ہوتا ہے تو اسی ساعِ حراقی کا دوسرا نام ساعِ خانفی بھی ہے کہ احناف کے نزدیک یہ ہے ساعِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس جیز کو ساعِ خانفی بھی کہہ دیتے ہیں اب رتل کا ذکر آیا بھئی آگے لکھئے کہ ایک رتل برابر ہے پونے چونتیس طولے پونے چونتیس طولے بھئی یاد رکھئے پہلے جو میں نے آپ کو ایک دو چیزیں لکھوائیں تھیں وہ ایک سو تھے پیمائشیں تھیں بھئی کیا تھیں پیمائشیں کہ شرعین میل وغیرہ کس کو کہتے ہیں یہ تفصیل غالباً کہاں گزری تھی باب المصافر باب المصافر میں غالباً یہ میں نے آپ کو لکھوائیں تھیں اور اسی طرح یہ زکاة کے باب میں ہی میں نے آپ کو آوزان بھی لکھوائے آوزان بھئی سمجھنے طولہ کسے کہتے ہیں ماشا کسے کہتے ہیں درہم کتنا ہوتا ہے دینار کتنا ہوتا ہے یہ جو اب پیمانے ذکر ہو رہے ہیں یہ تیسری قسم ہے پیمانوں کی جس میں چیز کی مقدار ما پی جاتی تھی وزن نہیں وزن نہیں بھئی جیسے دیکھئے آپ چینی لینے جاتے ہیں دکاندار وزن کر کے دیتا ہے آپ کو تو یہ وزن کیا جاتا ہے چینی کا لیکن آپ دودھ لینے جاتے ہیں تو دودھ کا وہ ایک خاص برطن بنا ہوتا ہے اس برطن میں وہ ما پ کر آپ کو دودھ دیتا ہے تو دیکھئے وزن نہیں کیا جاتا بلکہ کیا کیا جاتا ہے اس برطن کے ساتھ اس کی پیمائش اس کو ما پا جاتا ہے بھئی تو یہ وہ پیمانے جس میں چیز کی مقدار ما پی جاتی تھی بھئی تو پھر علماء نے اس کا اندازہ اوزان وغیرہ کے ساتھ کیا کیونکہ بہت سی جگہ اوزان کی ضرورت پڑتی ہے مثلا سمجھ میں آیا بھئی اوزان کی ضرورت پڑ پیش آ جاتی ہے مثلا ساہ جو ہے ساہ ساہ تو پیمائش کا ما پنے کا آلہ ہے لیکن اب ہمارے ہاں تو گندوں ما پی نہیں جاتی اس کو تو کیا کیا جاتا ہے تو لہ جاتا ہے وزن کیا جاتا ہے تو علماء نے پھر اس کا اندازہ لگایا اور اس کے حساب سے بتایا کہ ایک ساہ کے اندر اتنی گندوں ہوتی ہے اور اتنا وزن اس کا بنتا ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے جی تو کیا لکھا آپ نے ایک ریتل برابر ہے وہ نے چونتیس تولے اگلا پیمانہ ہے مد بھئی مد ایک مد برابر ہے دو ریتل کے اور یہی اور یہی بات کے نزدیک شرعی من بھی ہے شرعی من بھی ہے بھئی ایک من ہمارے ہاں رائج ہے من کہ چالیس سیر ہو تو ایک من بنتا ہے لیکن یہ شرعی من نہیں یہ ہمارے ہاں جو رائج ہے باقی جو قدیم کتابوں کے اندر ذکر ہوتا ہے اور من کا ذکر ملتا ہے تو وہ من کتنا ہے یہ ایک مد ہے یعنی دو ریتل ہے بعض علماء کے مطابق بھئی یہ شرعی من ہے اگلا سا برابر ہے چار مد کے ایک سا برابر ہے چار مد کے اور طولوں کے اعتبار سے ایک سا برابر ہے دو سو ستر طولے کے طولوں کے اعتبار سے سا برابر ہے دو سو ستر طولے بھئی اور سیروں کے حساب سے سا برابر ہے تین سیر چھے چھٹانک تین سیر چھٹانک یہ ایک ساہ کی مقدار ہے بھئی تین سیر چھٹانک یہ ہے وہ ساہ حیراقی بھئی دیکھا یہ چار مد کے برابر ہے اور مد کتنا ہوتا ہے دو ریتل ہوتا ہے تو ایک ساہ کس کے برابر ہوا آٹھ ریتل کے برابر یہی میں نے شروع میں آپ کو لکھوایا تھا کہ ایک ساہ برابر ہے آٹھ ریتل کے ساہے حیراقی بھئی یہ وزن میں نے کیا لکھوایا سیروں کے اعتباس ہے تین سیر چھے چھٹانک اور آپ جانتے ہیں ایک پاؤ کے اندر چار چھٹانک ہوتے ہیں تو چھے چھٹانک کا کیا معنی دیڑ پاؤ دیڑ پاؤ تین سیر دیڑ پاؤ کا یہ ایک ساہ ہے اور سیر کی بات کر رہا ہوں بھئی میں کلو کی بات نہیں کر رہا کلو سیر سے ذرا زیادہ ہوتا ہے اگلا پیمانہ لکھئے ساٹھ ساہ ہوں تو یہ برابر ہے ایک ایک وسق کے ساٹھ ساہ ہوں تو یہ برابر ہے ایک وسق کے اور یہ برابر ہے پانچ من اڑھائی سیر پانچ من اڑھائی سیر یعنی دھائی سیر پانچ من دھائی سیر یہ وسق کا وزن ہوا منوں کے اعتبار سے پانچ من یہ جو آج کل رائز من ہیں وہ ولے یہاں مراد ہیں بھئی شرعی من تو ذکر ہو گیا وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے لکھ لیا بھئی ہاں اور اس سے بڑا پیمانہ ہے کر بھئی کر کر رون کاف چھوٹا اور رے مشدد کر رون اور یہ برابر ہے بارہ وسق کے بارہ وسق ہوں تو یہ ایک کر بنتا ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی اور ہدایت النہ وغیرہ میں آپ نے پڑھا ہوگا وہ مثال اب آپ کو سمجھ میں آگئی ہوگی الکر البرو بس تین درحمن بھئی تو وہ کر یہ پیمانہ ہے بھئی جو بارہ وسق کے برابر ہوتا ہے بارہ وسق کے اور ایک اور بات بھی لکھ لیجئے کہ ایک سیر برابر ہے اسی طولے کے ایک سیر برابر ہے اسی طولے کے بھئی آوزان میں نے یہ پیمانے لکھوا دیئے اب جو بھی چیز ذکر ہوگی سب کا آپ وزن وغیرہ نکال سکتے ہیں کہ یہ کتنا ہے اور یہ کتنا بھئی اب دیکھئے کتاب پر صاحبین فرماتے ہیں کہ عشر واجب نہیں ہوگا مگر اس چیز میں جس میں کفل باقی رہنے والا ہو اور کتنا عرصہ باقی رہے ایک سال تک جب وہ پہنچ جائے پانچ وسق کو اور ایک وسق جو ہے وہ ساٹھ ساٹھ کا ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے ساتھ کے ساتھ اور آج کل جو سیر رائے جو ہیں ان کے اعتبار سے بھی میں نے بتلا دیا وسق کتنے مقدار ہے پانچ من اڑھائی سیر اور صاحبین کے نزدیک کتنے وسق ہوں تو اس میں عشر آئے گا پانچ وسق تو پانچ من دھائی سیر کو ذرا پانچ سے زرب دیں پانچ گنا کریں اس کو پچیس من اور دھائی سیر کو بھی زرب دیں پانچ سے ساڑھے بارہ یعنی پچیس من ساڑھے بارہ سیر کوئی چیز ہوگی تو صاحبین کے نزدیک اس میں عشر ہوگا ورنہ اس سے کام ہو تو اس میں عشر واجب نہیں بھئی وَلَيْسَ فِي الْخَزْرَوَاتِ عِنْدَهُمَا عُشْرٌ اور سبزیوں کے اندر صاحبین کے نزدیک عشر نہیں ہے سبزیوں کے اندر عشر نہیں کیونکہ صاحبین نے شرط لگائی بھئی کیا شرط لگائی کہ وہ سال بھر باقی رہے اور سبزیاں تو سال بھر نہیں رہتی وہ تو چند دن کے اندر ہی خراب ہو جاتی ہیں آگے دلائل بھی آ رہے ہیں سب کے بھئی آگے صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں فَالْخِلَافُ فِي مَوْزِعَيْنِ کہ اختلاف دو جگہوں پر ہے یعنی امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف دو جگہ پر ہے دو چیزوں میں ہے فِشْتِرَاتِ النِّسَابِ وَفِشْتِرَاتِ الْبَقَائِ ایک تو نصاب کی شرط لگانے میں اور دوسرا بقا کی شرط لگانے میں صاحبین کے نزدیک جو ہے بقا بھی شرط ہے کہ وہ چیز باقی رہنے والی ہو ایک سال تک اور صاحبین کے نزدیک نصاب بھی شرط ہے کہ پچیس من ساڑھے بارہ سیر اس مقدار کو وہ چیز پہنچتی ہے تو اس میں عشر آئے گا اس سے کم ہو تو عشر نہیں لَهُمَا فِي الْأَوَّلِ قَوْلُهُ علیہ السلام صاحبین کی دلیل جو ہے پہلے میں حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے پہلی چیز میں کس چیز میں نصاب کی شرط جو لگائی ہے انہوں نے تو اس میں ان کی دلیل حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے حضور صلی اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں لَيْسَ فِي مَا دُونَ خَمْسَتِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ کہ پانچ وسق سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے تو یہ حدیث کے اندر آگیا کہ پانچ وسق سے کم کے اندر صدقہ نہیں ہے اور یہاں لفظ ذکر ہوا صدقہ اور صدقہ تو زکاة کو بھی شامل ہے اور عشر کو بھی شامل ہے تو یہاں وہ فرماتے ہیں یہاں عشر ہی مراد ہے کیا مراد ہے؟ عشر ہی مراد ہے کیونکہ مال تجارت کے اندر وہ تو چاہے پانچ وسق سے کم ہی کیوں نہ ہو جب اس کی قیمت دو سو درہم کو پہنچتی ہو تو اس میں کیا واجب ہے؟ اس میں زکاة بالاتفاق واجب ہے معلوم ہوا یہاں مال تجارت کی زکاة نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے صدقہ سے یہاں؟ عشر مراد ہے تو حضور علیہ السلام فرمارے ہیں کہ پانچ وسق سے کم کے اندر عشر نہیں ہے دوسری دلیل صاحبین کی وہ فرماتے ہیں ولی انہو صدقتن کہ یہ عشر جو ہے یہ بھی صدقہ ہے یہ بھی زکاة ہے فیشترت فیہن نسابو تو اس کے اندر بھی نساب شرط ہوگا جیسے کس میں تھا؟ جیسے زکاة کے اندر نساب شرط ہے تو عشر بھی کیا ہے؟ زکاة ہے اس کے اندر بھی نساب شرط ہوگا لتحقق الغناء غناء کے ثابت ہونے کے لئے کیونکہ زکاة زکاة وہ غریب آدمی پر واجب ہوتی ہے یا مالدار پر؟ مالدار پر اور مالداری کس سے ثابت ہوگی؟ نساب کے بقدر مال کا مالک ہونے سے تو وہاں جیسے نساب کی شرط ہے تاکہ مالداری ثابت ہو جائے ہشر کے اندر بھی نساب شرط ہوگا تاکہ مالداری ثابت ہو جائے یہ معنی ہے فیشترت فیہن نسابو لتحقق الغناء تو اس میں بھی نساب شرط ہوگا غناء مالداری کے ثبوت کے لئے وَلِعَبِ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ اور امام آزم ابو حنیفہ رحملہ کی دلیل وہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے آپ نے فرمایا مَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرْضُ وہ جس کو زمین اُگائے فَفِيهِ الْعُشْرُ تو اس کے اندر عُشر ہے حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا جس چیز کو زمین اُگائے اس کے اندر عُشر ہے مِنْ غَيْرِ فَاصْلِ بغیر کسی فرق کے یعنی اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ پانچ وسق ہو تو اس کے اندر عُشر ہوگا ورد اس سے کام ہو تو عُشر نہیں اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کم یا زیادہ کا معلوم ہوا ہر پیداوار کے اندر کیا واجب ہوگا عُشر واجب ہوگا چاہے ایک من پیداواری صرف کیوں نہیں ملی ساری فصل قراب ہوگئے لیکن کتنی ملی صرف ایک من تو اس ایک من کے اندر بھی کیا کرنا پڑے گا عُشر دینا پڑے گا امام صاحب فرماتے ہیں جبکہ صاحبین فرماتے ہیں نہیں پانچ وسق سے کم ہے تو اس میں عُشر نہیں ہے تو امام صاحب کی دلیل یہ حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے مَا خَرَجَتُ الْأَرْضُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وہ جس کو زمین اُگایا تو اس کے اندر عُشر ہے یہ حدیث ہے مِنْ غَيْرِ فَاصْلٍ بَغَیْرِ كِسِ فَاصْل کی یعنی اس میں کوئی فرق نہیں کیا گیا کم یا زیادہ کا وَتَعْوِيلُ مَا رَوَيَاهُ زَكَاةُ التِّجَارَةِ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَتَبَایَعُونَ بِالْأَوْسَاقِ وَقِيمَةُ الْوَسَقِ أَرْبَعُونَ دِرْحَمَا اور تعویل اس حدیث کی جس کو صاحبین نے روایت کیا اس کی تعویل جو ہے وہ زکاةِ تجارت ہے وہاں جو حضور علیہ السلام فرمارے ہیں پانچ وسق سے کم میں صدقہ نہیں ہے اس سے وہ زکاة مراد ہے اور مالِ تجارت کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر کہ حضور علیہ السلام فرمارے ہیں کہ مالِ تجارت پانچ وسق سے کم ہو تو اس کے اندر زکاة واجب نہیں اور مراد وہ خجوروں وغیرہ کا وسق ہے کیونکہ ان وہ لوگ جو آپس میں معاملات کرتے تھے حضور علیہ السلام کے زمانے میں وہ خجوروں کے بڑا پیمانہ جو تھا وسق تھا بھئی اور ایک وسق خجوروں وغیرہ کا چالیس درہم کا ہوتا تھا تو پانچ وسق کتنے کے ہو گئے دو سو درہم کے اور دو سو درہم تو کیا ہے نصاب ہے اس کے اندر تو زکاة واجب ہوتی ہے وہاں عوشہ ذکر نہیں کیا جارہا بلکہ کیا ذکر کیا جارہا ہے سامانے تجارت یعنی وہ خجوریں کہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں حضور علیہ السلام کہ وہ جب پانچ وسق ہو جائیں تو اس کے اندر زکاة ہے اور ایک وسق ہوتا تھا چالیس درہم کا اس زمانے میں تو پانچ وسق دو سو درہم کے ہو گئے تو نصاب کو قیمت پہنچ جاتی تھی اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پانچ وسق کے اندر زکاة ہے اور اس سے کم ہوگا وہ تو نصاب کو نہیں پہنچتا لہٰذا اس میں زکاة بھی واجب نہیں یہ معنی ہے اور تعویل اس حدیث کی جس کو صاحبین نے روایت کیا وہ تجارت کی زکاة ہے اس لیے کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اوساق یعنی وسق کے ساتھ خرید و فروخ کے معاملات کرتے تھے اور ایک وسق کی قیمت چالیس درہم ہوتی تھی وَلَا مُعْتَبَرَ بِالْمَالِكِ فِيهِ فَقَيْفَ بِصِفَتِهِ وَهُوَ الْغِنَاؤُ یہاں سے امام صاحبین کی عقلی دلیل کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے کیا کہا عقلی دلیل صاحبین نے کیا ذکر کی تھی کہ عشر بھی زکاة ہے اور زکاة کے اندر تو نصاب شرط ہے تو لہٰذا اس عشر کے اندر بھی نصاب شرط ہوگا تاکہ اس شخص کی مالداری پائی جائے ثابت ہو جائے کیونکہ ذکاة صرف کس پر آتی ہے مالداروں پر آتی ہے تو یہاں پر بھی نصاب شرط ہوگا تاکہ مالداری ثابت ہو جائے تو امام صاحب کی طرف سے صاحبِ حدایہ جواب دے رہے ہیں وَلَا مُعْتَوَرَا بِالْمَالِكِ فِيهِ فَقَعِفَ بِصِفَتِهِ کہ عشر کے اندر تو مالک کا بھی اعتبار نہیں ہے تو پھر اس کی صفت کا کیسے اعتبار ہوگا یعنی مالداری کا مالداری کیا ہے مالک کی صفت ہے تو جب مالک کا نہیں اعتبار تو مالک کی صفت یعنی مالداری کا کیسے اعتبار کیا جائے گا بھئی یاد رکھئے عشر جو ہے عشر یہ عشر ہر پیداوار میں سے دیا جائے گا چاہے اس زمین کا مالک جو ہے وہ کوئی بچہ ہو چاہے مجنون ہو چاہے وہ کاشت وغیرہ کرنے والا مقاتب ہی کیوں نہ ہو بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو چاہے بچہ ہو چاہے مجنون ہو چاہے مقاتب وغیرہ جو کوئی بھی ہو پھر بھی کیا دینا پڑے گا اس پیداوار میں سے عشر دینا پڑے گا تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں پر تو عشر کے اندر تو مالک کئی سیرے سے اعتبار نہیں کیا جاتا حالانکہ زکاہ تو بچے اور مجنون پر نہیں آتی لیکن عشر یہاں پر بچے اور مجنون کی فصل پر بھی آتا ہے تو معلوم ہوا یہاں مالک کا اعتبار ہی نہیں ہے جب مالک کا اعتبار نہیں ہے تو مالک کی صفت یعنی مالداری کا کیسے یہاں پر اعتبار کیا جائے گا جب مالک کا اعتبار نہیں ہے تو اس کی صفت کا بطریقہ اولا اعتبار نہیں ہوگا مالک کا کیسے اعتبار نہیں ہے بچہ ہو چاہے مجنون ہو چاہے مقاطب ہو سب پہ کیا آئے گا عشر دینا پڑے گا معلوم ہوں مالک کا کوئی اعتبار نہیں کیا شریعت نے حالانکہ زکاة کے اندر کیا ضروری تھا بچے پر نہیں آتی تھی زکاة مجنون پر نہیں آتی تھی وہاں مالک کا اعتبار ہوتا تھا اور یہاں مالک کا اعتبار نہیں سب کی فصلوں میں سے عشر دینا پڑے گا بھئی تو جب مالک کا نہیں اعتبار تو اس کی صفات یعنی مالداری کا بطریق اولہ اعتبار نہیں کیا جائے گا لہٰذا یہاں نصاب شرط نہیں ہوگا بلکہ چاہے پیداوار تھوڑی ہو چاہے پیداوار زیادہ ہر حال میں عشر دینا پڑے گا دلیل سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے اور مالک کا کوئی اعتبار نہیں ہے اس عشر کے اندر تو کیسے اس کی صفت کا اعتبار ہوگا اور اس کی صفت سے کیا مراد ہے کہتے ہیں وہوالغناء اور وہ مالداری یعنی مالداری کا کیسے اعتبار ہوگا وَلِحَادَ لَا يُشْتَرَتُ الْحَوْلُ اور اسی وجہ سے اس کے اندر سال کی شرط نہیں لگائی گئی لِيَنَّهُ لِلِسْتِنْمَائِ اس لیے کیونکہ سال کی شرط کس لیے ہوتی ہے نامہ کو طلب کرنے کے لیے کہ اس چیز کے اندر زیادتی آ جائے تو وَهُوَ قُلُّهُ نَمَعُن اور یہ سارا کیا ہے یہ ساری پیداوار نامہ ہی ہے تو امام صاحب فرماتے ہیں دوبارہ سن لیں ان کی دلیل کا خلاصہ وہ فرماتے ہیں کہ عشر کے سلسلے میں مالک کا اعتبار نہیں کیا گیا تو اس کی صفت یعنی مالداری کا کیسے اعتبار کیا جائے گا اور اسی وجہ سے یہاں سال کے گزرنے کی شرط نہیں لگائی گئی جیسے نصاب کی شرط نہیں ہے یہاں پر اسی طرح سال گزرنے کی شرط بھی یہاں نہیں لگائی گئی کیونکہ سال گزرنے کی شرط کس لیے ہوتی ہے نامہ کے لیے ہوتی ہے کہ وہ مال بڑھ جائے وہ مال بڑھ جائے اور یہ پیداوار تو ساری کی ساری کیا ہے نامہ ہی ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ ساری زمین سے جو کچھ حاصل ہوا یا نامہ ہے بھئی دلیل سمجھ میں آگئی وَلَا هُمَا اور صاحبین کی دلیل پھر ثانی دوسری چیز کے اندر دوسری کیا چیز تھی بقا کی شرط وہ لگاتے تھے صاحبین کہ وہ چیز سال بھر تک باقی رہنے والی ہو تو اس کے اندر صاحبین کی دلیل جو ہے قولہ علیہ السلام حضور علیہ السلام کا یہ قول ہے لَيْسَ فِي الْخَزْرَوَاتِ صَدَقَةٌ کہ سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں ہے سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں تو صاحبین فرماتے ہیں یہاں حدیث کے اندر آگیا کہ سبزیوں میں صدقہ نہیں ہے اور صدقہ کا لفظ تو عام ہے وہ زکاة کو بھی شامل ہے اور عشر کو بھی شامل ہے لیکن وَسْزَقَةُ غَيْرُ مَنْفِيَّتِن یہ منفیتن یہ تا ہونی چاہیے اس کے ساتھ یہ کتابت کی غلطی ہے دیگر نسخوں میں تا موجود ہے اور زکاة تو غیر منفی ہے یعنی بل اتفاق زکاة تو غیر منفی ہے فَتَعِيَّنَ الْعُشْرُتَ عُوشْرُ مُتَعِيَّنْ صاحبین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا ہے سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں ہے اور صدقہ کا اطلاع کس پر ہوتا ہے زکاة پر بھی ہوتا ہے اور عشر پر بھی ہوتا ہے لیکن سبزیوں میں زکاة بل اتفاق ہوگی عام زکاة جو ہے وہ سبزیوں اگر مال کے صورت میں ہو سبزیاں ہیں تجارت کی نیت سے خریدی ہیں تو بل اتفاق اس کے اندر زکاة واجب ہوگی معلوم ہوا سبزیوں سے زکاة کی نفی نہیں ہے کسی کے بھی نزدیک اگر مال تجارت کس صورت میں ہے سبزیوں کی صورت میں ہے تو اس میں سے کیا دینی پڑے گی زکاة معلوم ہوا سبزیوں میں سے زکاة کی نفی نہیں کی گئی اس میں کیا آئے گی زکاة آئے گی تو زکاة کی اسے نفی نہیں کی گئی جب بل اتفاق سبزیوں سے زکاة کی نفی نہیں کی گئی سبزیوں سے زکاة کی نفی یہاں مراد نہیں ہے تو صدقی کا لحظ تو دوی چیزوں کو شامل تھا ایک زکاة کو اور ایک عشر اور زکاة کی تو بالاتفاق نفی نہیں زکاة ہر حال میں اس سبزیوں میں تو زکاة تو آئے گی تو معلوم ہوا یہاں جو نفی کی جاری ہے وہ کس چیز کی کی جاری ہے عشر کی کی جاری ہے کہ سبزیوں کے اندر عشر نہیں ہے دلیل سمجھ میں آگئی بھئی یہ معنی ہے کہ وَالزَكَاةُ غَيْرُ مَنْفِيَتِن اور زکاة جو ہے وہ تو غیر منفی ہے یعنی اس کی تو نفی نہیں کی گئی کیا نفی نہیں کی گئی اس میں کہ اس میں زکاة نہ ہو کسی کے نزدیک بھی ایسا نہیں تو زکاة تو یہاں غیر منفی ہے یعنی اس کی نفی بالاتفاق مراد نہیں ہے فَتَعَيَّنَ الْعُشْرُ تو عشر ہی متعین ہوا کہ صدقہ سے کیا مراد ہے عشر ہی مراد ہے اور یہ سبزیوں سے عشر ہی کی نفی کی جاری ہے وَلَهُمَا رَوَيْنَا اور امام صاحب کی دلیل وہ حدیث ہے جس کو ہم نے روایت کر دیا امام صاحب فرماتے ہیں سبزیاں ہوں یا کچھ بھی ہو پیداوار اس کے اندر کیا دینا پڑے گا عشر دینا پڑے گا اور ان کی دلیل وہی حدیث ہے جو اوپر ذکر ہوئی تھی جو بھی زمین سے پیداوار ہو اس میں عشر ہے تو دیکھو اس کے اندر وہ عام ہے اس میں یہ ذکر نہیں ہے کہ سبزیاں ہوں تو نہیں ہوگی عشر نہیں ہوگا اور باقی چیزیں ہو تو عشر ہوگا تو وہاں کوئی فصل نہیں لہذا معلوم ہے سبزیوں کے اندر بھی عشر واجب ہوگا وَمَرْوِيُهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى صَدَقَةٍ یہاں سے یہاں سے امام صاحب کی طرف سے صاحبین کی حدیث کا جواب ذکر کر رہے ہیں صاحبین نے کیا حدیث ذکر کی تھی کہ سبزیوں میں ذکاة نہیں ہے لَيْسَفِ الْخَضْرَوَاتِ صَدَقَةٌ اور وہ فرماتے ہیں صدقے سے کیا مراد ہے عشر مراد ہے کہ حضور علیہ السلام فرمارے ہیں سبزیوں کے اندر عشر نہیں ہے تو صاحبِ ہدایہ فرماتے ہیں امام صاحب کی طرف سے جواب دیتے ہوئے وَمَرْوِيُهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى صَدَقَةٍ يَأْخُذُهَ الْعَاشِرُ اور ان کی روایت صاحبین کی روایت کرتا حدیث وَمَحْمُول ہے ایسے صدقہ پر يَأْخُذُهَ الْعَاشِرُ جس کو کون لیتا ہے عاشر لیتا ہے وَبِهِ اَخُذُوَتُ حَنِفَتَ فِيهِ اور اسی کو لیتے ہیں امام صاحب اس کے محل کے اندر اس کے محمل کے اندر بھئی بھئی دیکھئے صاحبین نے جو حدیث ذکر کی کہ سبزیوں کے اندر عشر نہیں ہے عشر نہیں ہے تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ اس میں اس سے مراد وہ صدقہ ہے جس کو عاشر لیتا ہے جس کو کون لیتا ہے عاشر لیتا ہے تو یعنی حدیث کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ سبزیوں کے اندر عشر نہیں یعنی یہ عاشر کو کہا جا رہا ہے کس کو کہا جا رہا ہے عاشر کو کہا جا رہا ہے کہ سبزیوں کے اندر سبزیوں میں سے عشر نہ لینا اس میں عشر نہیں بھئی دیکھئے یہ عاشر جو ہوتے عاشر یہ ذکاة وصول کرتے سب لوگوں سے بھئی سمجھ میں آیا اور زکاة وصول کرتے اب مثلا کوئی مالک گزرا سبزیاں لے کر اور عاشر نے اس کی فصل کا حساب لگایا اور اس کے اعتبار سے اس سے عشر طلب کیا عشر کی کہ اتنا عشر بنتا ہے اس کی قیمت اب دے دو اتنے درہم کا یہ بنتا ہے عشر سو من سبزیاں لے کر گزرا مثلا اس میں کتنے من آیا عشر دس من ہے تو دس من کی قیمت لگا کر کہا اتنی قیمت دے دو مالک نے قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیا تو وہ عاشر جو ہے عین سبزیوں میں سے عشر نہ لے عین سبزیوں میں سے عشر نہ لے یعنی وہ پیسے تو نہیں دے رہا اب دس من کے تو عاشر یہ نہ کرے کہ عین دس من سبزیاں ہی اس سے لے لے کیا کرے عین دس من سبزیاں ہی اس سے لے لے ایسا نہ کرے یہ معنی ہے لئیسا فی الخضرابات صداقتن خضرابات میں عشر نہیں ہے لہذا عاشر اس میں سے عشر نہ لے بلکہ مالک خود کیا کرے فقراء کو دے دے بھئی عاشر نہ لے اس سے تو حدیث کا محمل سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اس پر محمول ہے یہ معنی ہے وَمَرْوِيُهُمَا مَحْمُولٌ عَلَى صَدَقَتِيَّ اور صاحبین کی روایت کیوئی حدیث وہ محمول ہے ایسے صدقہ پر جس کو کون لیتا ہے عاشر لیتا ہے اس کے بارے میں حضور فرمارے لئیسا فی الخضراباتی صدقتن وَبِهِيَا اَخْضُوا بُحَنِیفَةَ رَحْمَهُ اللَّهُ فِيهِ اور اسی کو لیتے ہیں امام صاحب یعنی اسی روایت کو لیتے ہیں امام صاحب فی ہی اس کے محل میں اس کے محمل میں یعنی جس پر امام صاحب نے محمول کیا ہے کس پر محمول کیا کہ کون سا عشر مراد ہے جو عاشر لیتا ہے کون سا عشر مراد ہے جو عاشر لیتا ہے اور اس محل اس محمل میں امام صاحب اسی حدیث کو لیتے ہیں تو یہ معنی نہیں کہ امام صاحب اس حدیث پر عمل ہی نہیں کرتے بلکہ وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں لیکن اس کا محمل الگ ہے اس کا محل کیا ہے الگ ہے اور اس مقام پر وہ اسی پر عمل کرتے ہیں اس مقام میں یہی ان کی دلیل ہے بات سمجھ میں آگئے تم معلوم ہو وہ دونوں پر عمل کرتے ہیں اپنی حدیث پر تو عمل کر ہی رہے ہیں کہ جو بھی زمین سے پیدا بار ہوگی اس میں کیا ہوگا عشر اور نیز لئیسا فی الخضر آلات اس صدقت اس پر بھی وہ عمل کرتے ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ وہ عاشر جو عشر لیتا ہے وہ والا صدقہ مراد ہے بھئی سورت سمجھ میں آگئے وَلِأَنَّ الْأَرْضَ قَتْ تُسْتَنْمَ بِمَا لَا يَقْقَ وَالصَّبَبُهِ الْأَرْضُ النَّامِيَةُ وَلِحَادَ يَجِبُ فِيهَا الْقِرَاجِ یہاں سے دوسری دلیل امام صاحب کی طرف سے عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں بھئی عقلی دلیل بھئی دیکھئے نا حدیث میں آیا تھا لَيْسَ فِي الْخَضْرَوَاتِ الصَّدَقَةُن سبزیوں کے اندر صدقہ نہیں اور یہ دلیل کس چیز کی ذکر ہو رہی ہے صاحبین کی طرف سے بقا کی وہ کیا فرماتے ہیں ایک سال تک وہ چیز باقی رہنے والی ہو وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے اندر سبزیوں سے عشر کی نفی کی گئی ہے اور یہاں پر اور کوئی علت نہیں ہے ایک علت ہے کہ سبزیاں چونکہ زیادہ دیر تک محفوظ نہیں رہتی اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے ان کے اندر عشر کو واجب نہیں فرمایا جبکہ امام صاحب کے نزدیک تو بقا کی شرط نہیں ہے وہ چیز باقی رہنے والی ہو یا باقی رہنے والی نہ ہو دونوں صورتوں میں ان کے نزدیک عشر واجب ہوتا ہے تو امام صاحب کی ایک دلیل تو گزر گئی کہ جو بھی زمین سے پیداوار ہوگی اس میں عشر ہوگا اب دوسری عقلی دلیل بھی ذکر کر رہے ہیں امام صاحب کی طرف سے وہ فرماتے ہیں اس لیے کیونکہ زمین اس سے تحقیق نمہ طلب کی جاتی ہے ایسی پیداوار کے ساتھ جو باقی رہنے والی نہیں ہوتی بعض وقت زمین میں کیا کاشت کیا جاتا ہے سبزیاں یا اس طرح کی چیزیں کاشت کی جاتی ہیں جو باقی رہنے والی نہیں ہوں تو یہ نمہ طلب کی گئی زمین سے اور کس قسم کی نمہ ہے باقی رہنے والی ہے یا جلدی خراب ہونے والی ہے اور یہ نمہ زمین سے طلب کی جاتی ہے یا نہیں اس طرح کی چیزیں کاشت کی جاتی ہیں یا کاشت نہیں کی جاتی کاشت کی جاتی ہیں بلکہ ان کے اندر نمہ باقی رہنے والی چیزوں سے زیادہ ہے وہ چاول دالیں گندم وغیرہ جو سال بھر تک محفوظ رہتے ہیں ایک نمہ اور فائدہ ان کے اندر ہے اور ایک نمہ اور فائدہ کس کے اندر ہے سبزیوں وغیرہ کے اندر اور جو نمہ سبزیوں وغیرہ کے اندر ہے وہ ان باقی رہنے والی چیزوں سے زیادہ ہے بھئی سمجھ میں آیا تو وہ امام سے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھار زمین سے نمہ طلب کی جاتی ہے ایسی چیزوں کے ساتھ جو باقی رہنے والی نہیں ہوتی وَسَّبَبُ هِيَ الْأَرْضُ النَّامِيَتُ اس حال میں یہ بہت حالیہ ہے اس حال میں کہ سبب جو ہے وہ عرض نامی ہے سبب کیا ہے اس عشر کا عرض نامی ہے وَلِهَادَا يَجِبُ فِيهَ الْخِرَاجُ اور اسی وجہ سے زمین کے اندر خراج واجب ہوتا ہے کیونکہ خراج کا سبب کیا ہے عرض نامی یاد رکھئے یہ جو عشر ہے نا عشر پیداوار ہوگی تو اس میں عشر دینا پڑے گا پیداوار نہیں تو عشر بھی نہیں ہے اور جبکہ خراج جو ہے خراج کے اندر پیداوار ہونا ضروری نہیں بلکہ جو شخص خراجی زمین کا مالک ہے اور اس پر سال گزر گیا اور وہ فصل کاشت کرنے پر قادر تھا پھر اس نے فصل کاشت نہیں کی تو بھی اس سے خراج لیا جائے گا تو معلوم ہوا کہ یہ خراج کا سبب کیا ہے عرض نامی ہے تو یہاں گویا جو لیا جا رہا ہے اس کا سبب عرض نامی ہے تو اسی وجہ سے اس میں عشر بھی آئے گا تو معلوم ہوا عشر کا بھی سبب کیا ہے دراصل وہ عرض نامی ہی ہے عشر کا سبب بھی عرض نامی ہی ہے اور نیز خراج کے اندر تو چاہے اس نے کچھ نہ کاشت کیا ہو تب بھی اسے خراج لیا جاتا ہے اسی طرح اس نے اگر ایسی چیز کاشت کی خراجی زمین والے نے جو باقی رہنے والی نہیں ہے مثلا سبزیاں وغیرہ تو بھی اس سے کیا لیا جاتا ہے خراج لیا جاتا ہے تو جب باقی نہ رہنے والی چیزوں کے اندر جب خراج آتا ہے تو اس کے اندر عشر بھی آئے گا بھئی کیونکہ سبب کیا ہے دونوں کا عرض نامی ہے چاہے خراج ہے چاہے خوشر ہے دلیل سمجھ میں آگئی بھئی تو اس میں باقی رہنے کی شرط نہیں ہوگی کیونکہ اس کا سبب عرض نامی ہے اور عرض نامی تو یہاں پائی جا رہی ہے لہٰذا یہاں پر خوشر آئے گا جیسے اس کے اندر کیا آتا ہے خراج آتا ہے جب خراج آتا ہے تو خوشر بھی آئے گا کیونکہ دونوں کا سبب ایک ہی ہے اور وہ سبب کیا ہے عرض نامی ہے اور وہ یہاں پر موجود ہے تو بقا کی شرط نہیں لگائی جائے گی کیونکہ عرض نامی ہونی چاہئے اور اس عرض نامی سے آپ کیا طلب کرتے ہیں نما طلب کرتے ہیں پیداوار طلب کرتے ہیں اور وہ پیداوار کبھی باقی رہنے والی چیزوں کی صورت میں ہوتی ہے اور کبھی جلس خراب ہو جانے والی چیزوں کی صورت میں ہوتی ہے یعنی جو باقی نہیں رہتی Being بات سمجھ میں آگے تو لہٰذا یہ نما ہے اور جب نما ہے سبب عرض نامی ہے اور عرض نامی تو موجود ہے تو اس کے اندر کیا واجب ہوگا عشر واجب ہوگا باقی رہنے کی شرط نہیں ہوگی کیونکہ یہ باقی رہنے والی چیز نہ ہو پھر بھی یہ نامہ ہے اور اسی کی صورت میں بازا کر نامہ کو طلب کیا جاتا ہے انسان چیز ہی ایسی کاش کرتا ہے کہ جو باقی رہنے والی نہیں اور وہ پیداوار اس کی مقصود ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا چاہتا ہے یہ معنی ہے ولی ان الارزق تستن ما بما لایقا اور اس لیے کیونکہ زمین جو ہے اسے تحقیق نامہ طلب کی جاتی ہے ایسی چیز کے ساتھ ایسی پیداوار کے ساتھ جو باقی رہنے والی نہیں ہوتی اس حال میں کہ سبب وہ عرض نامی ہے اور عرض نامی تو موجود ہے لہذا عشر بھی آئے گا کیونکہ یہ جو سبزیاں ہیں یہ بھی کیا ہیں نامہ ہیں عرض نامی موجود ہے اسے نامہ وہ طلب کر رہا ہے اور نامہ اسے حاصل ہو گئی ہے تو اس نامہ میں سے کیا دینا پڑے گا عشر دینا پڑے گا اور اسی وجہ سے عرض نامی کے اندر عشر واجب ہوتا ہے چاہے اس کے اندر سبزیاں ہی کیوں نہ کاش کر لے تو چاہے سبزیاں بھی کاش کر لے اس میں عرض نامی موجود ہے تو جب اس کے اندر عرض نامی موجود ہے تو عشر بھی دینا پڑے گا کیونکہ عشر کا سبب بھی کیا ہے عرض نامی ہے بھئی مطن میں آیا تھا کہ جلانے والی لکڑی اور اسی طرح جو نرکل ہے اور اسی طرح جو گھاس ہے ان کے اندر عشر واجب نہیں اس کی کیا وجہ ہے ان میں کیوں نہیں عشر واجب اس کی وجہ ذکر کر رہے ہیں کیونکہ عموماً باغات وغیرہ میں ان چیزوں کو اگایا نہیں جاتا بلکہ باغات کو تو ان سے ساف کیا جاتا ہے نرکل وغیرہ اگر اگایا ہے تو ان کو کیا کر دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں ساف کر دیتے ہیں جلا دیتے ہیں اور اسی طرح اندھن کی لکڑیاں ہیں اور اسی طرح گھاس وغیرہ تو ان کو اگایا نہیں جاتا ہے ان سے باغات وغیرہ کو ساف کیا جاتا ہے تو عشر تو آئے گا جو زمین میں انسان اگاتا ہے جو پیداوار حاصل کرتا ہے اور ان کو تو دور کیا جاتا ہے زمین سے اس لیے ان میں عشر نہیں تو کہتے ہیں امم الحتب والقصب والحشیش اور باقی جلانے ولی لکڑی جو ہے اور نرکل جو ہے اور گھاس جو ہے جنان جمع ہے جنتن کی باغ کو کہتے ہیں اور جنان اسی کی جمع اس لیے کیونکہ یہ چیزیں اگائی نہیں جاتی باغات میں عادتا بلکہ نقا عنہ بلکہ ان سے باغات کو صاف کیا جاتا ہے تو ان کے اندر اس لیے عشر واجب نہیں کیونکہ ان کو کوئی اگاتا نہیں لیکن اندر کوئی ان کو اگا لے کہیں پر خود نرکل لگا لے بہت سارے یا اسی طرح خود کیا کرے گھاس کیلئے کوئی جگہ بنا لے وہاں گھاس اگاتا ہے گھاس وہاں سے حاصل کرتا ہے یا اسی طرح کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ جلانے والی لکڑی کے درخت اگاتا ہے تو پھر اس صورت میں یہ بھی زمین کی پیداوار بن جائیں گی اور ان میں سے بھی کیا دینا پڑے گا اوشر کیونکہ یہ مقصود ہو گئیں جبکہ اس سے پہلے تو یہ مقصود نہیں تھی ان سے تو باغات کو ساتھ کیا جاتا تھا کوئی ان کو اگاتا تھا لیکن اگر کوئی باقاعدہ ارادے کے ساتھ زمین تیار کرتا ہے اور اس میں کیا اگا لیتا ہے ہاں یہ جو چیزیں ذکر ہوں یہ اگاتا ہے پھر تو یہ مقصود ہو گئیں اس کا ارادہ ہو گئیں ان کو حاصل کرنے کا جب ارادہ ہوا حاصل کرنے کا ابھی مقصودی چیزیں بن گئیں تو پھر اس صورت میں یہاں اوشر دینا پڑے گا یہاں تک کہ اگر زمین کو کس نے بنا لیا مقصود نرکل اگانے کی جگہ او مشجرتن یا درخت کی جگہ یعنی درخت اگانے کی جگہ بنا لیا جلانے والی لکڑی کے لئے او منبتن یا منبتن للحشیش یا گھاس اگانے کی جگہ بنا لیا کہ اس کے درے کیا حاصل کرتا ہے وہ گھاس حاصل کرتا ہے یجب فیہ العشر تو اس کے اندر عشر واجب ہوگا والمراد بالمذکور القصب الفارسی اور کہتے ہیں مراد اس سے جو ذکر کیا گیا مطن کے اندر قصب جو ذکر کیا گیا القصب الفارسی یہاں فارسی نرکل مراد ہے کونس ہے نرکل فارسی نرکل تو یہ قسم ہے اس کا نام رکھ دیا اس کو فارسی نرکل کہتے ہوں گے یعنی وہی نرکل بھئی وہ مراد ہے بھئی دیکھئے یہ جو ہے نا نرکل یہ ایک نوع ہے پودوں کی اس میں بہت سے قسمیں ہیں حتی کہ بانس بھی اسی کی قسم ہے بانس بھی اسی کی قسم ہے تو اس طرح کے بہت سے پودے ہیں تو ان قسموں میں سے کہہ رہے ہیں یہاں جو ذکر ہے نا وہ قصب فارسی مراد ہے وہ جسے نرکل کہتے ہیں جسے قلم وغیرہ بھی بناتے ہیں اور یہ جو پردوں کے طور پر وہ جو چک لٹکائی جاتی ہے دروازوں وغیرہ کے سامنے اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں یہ ہے نرکل بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اگر باقاعدہ مقصود ہوں گے تو عوشر ہوگا اگر یہ مقصود نہیں تو ان میں عوشر بھی نہیں ہے تو یہ تو زمین میں جہاں ہوتے ہیں ساری زمین کو خراب کر دیتے ہیں لہٰذا لوگ کیا کرتے ہیں زمینوں کو صاف کرتے ہیں زیادہ ہو جائیں تو ان کو جلا دیا جاتا ہے باقاعدہ آگ لگا کر کیونکہ بلکل زمین کو ردی کر دیتے ہیں وہ کاش کے قابل پھرنی رہتی بھئی تو یہ قصب فارسی مراد ہے اما قصب السکر قصب السکر سکر کہتے ہیں عربی زبان میں چینی کو چینی بھئی تو قصب السکر یہ گنے کو کہتے ہیں گنہ بھئی دیکھئے گنہ بھی اسی کی قسم ہے جیسے بانس نرکل اور اسی طرح گنہ یہ سارے کیا ہیں ایک ہی نوٹ ایک ہی قسم کے پودے ہیں بھئی تو کہتے ہیں باقی قصب السکر جو ہے یعنی گنہ جو ہے وقصب الظریرتی اور یہ قصب الظریرہ یہ بھی اس کی کوئی قسم ہوگی کہتے ہیں یہ اسی کی قسم ہے جس کو باریک صفوف کی صورت میں پیس لیتے ہیں یعنی اس کا پاوڈر بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو دوائیوں بغیرہ میں استعمال کیا جاتا ہے تو ذریرہ وہ صفوف اور پاوڈر کو کہتے ہیں عربی زبان ذریرہ کا کیا معنی صفوف اور اسی طرح پاوڈر بھئی تو اس کو چونکہ پاوڈر کی صورت میں دوائوں میں استعمال کرتے ہیں اس لیے اس کا نام ہی کیا رکھتی ہے کہ قصب الظریرہ تو یہ بھی اس کی کوئی قسم ہے تو کہتے ہیں باقی گنہ جو ہے اور قصب الظریرہ جو ہے ففیہم العشر تو ان کے اندر عشر واجب ہے لینہ یقصد بیہم استغلال الارضی اس لیے کیونکہ ان کے ذریعے زمین کی پیداوار مقصود ہوتی ہے ان کو تو کیا کیا جاتا ہے باقیدہ اگایا جاتا ہے یہ گنہ وغیرہ اور قصب الظریرہ ہے بخلاف السعاف والتیبنی بخلاف سعاف کہتے ہیں بھئی خجور کے پتے اور تیبنن تیبنن کہتے ہیں بھوز کو بھئی گندم کی فصل مثلا آپ نے کاش کر لی اور خوشوں کے اندر تو دانے تھے وہ دانے آپ نے نکال لیے باقی جو پودا رہ گیا وہ اسے کیا کہتے ہیں وہ جو خوش پودا رہ گیا وہ بھوز ہے تو کیا یہ جو خجور کی شاخیں اور پتے ہیں شاخیں اور پتے کیا ان کے اندر بھی عشر ہوگا کیونکہ ان کو بھی بہت سے کاموں کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں مثلا اسے رسیاں بنائی جاتی ہیں چٹائیاں وغیرہ بناتے ہیں اور چیزیں بناتے ہیں تو کیا ان کے اندر بھی عشر ہوگا یہ اسی طرح بھوز ہے بھوز کو جانوروں کے لیے چارے وغیرہ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اسی طرح بھئی جو مٹی وغیرہ جسے گھر بنائے جاتے ہیں اس کے اندر بھی ملا کر استعمال کرتے ہیں تو مختصہ کیا ان کے اندر بھی عشر ہے یا نہیں ہے کہتے ہیں نہیں بھئی ان کے اندر عشر نہیں حجور کے پتوں کے اندر اور بھوز جو بچ گیا ہے اور جس کو پھر لوگ استعمال بھی کرتے ہیں لیکن ان کے اندر وہ شر نہیں اس لیے کیونکہ خجور کے پتے وہ مقصود نہیں ہوتے درخ لگایا جاتا ہے خجور کا کس لیے لگایا جاتا ہے کیا حاصل کرنے کے لیے خجوریں حاصل کرنے کے لیے درخ لگایا جاتا ہے پتے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہاں وہ الگ بات ہے کہ پتے بھی کسی کام آ جاتے ہیں اسی طرح جو فصل کاش کی جاتی ہے وہ بھوز کو حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے یا دانوں کو حاصل کرنے کے لیے دانوں کو حاصل کرنے کے لیے تو جو پھل ہے جو دانے ہیں ان کے اندر عشر واجب ہوگا یہ خجور کے پتوں اور جو بھوز ہے ان کے اندر عشر واجب نہیں یہ معنی ہے بخلاف السافی وطیبنی بخلاف خجور کے پتوں کے اور بھوز کے لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْحَبُ وَسَّمَرُدُونَهُمَا اس لیے کیونکہ مقصود جو ہے وہ دانہ اور پھل ہے دونہما نہ کہ یہ دو چیزیں بھئی یعنی بھوز اور خجور کے پتے یہ مقصود نہیں ہیں بھئی لِأَنَّ الْمَقْصُودَ الْحَبُ وَسَّمَرُدُونَهُمَا تو سمر اور بعض نسخوں میں یہاں تمر ہے بھئی تمر اور وہ زیادہ مناسب بنتا ہے اس لیے کیونکہ ان میں مقصود کیا ہوتا ہے دانے اور خجوریں ہوتی ہیں دونہما نہ کہ یہ صاحب اور طبعا یہ مقصود نہیں ہوتے بھئی چلئے بس بھئی هذا هو المراح اللہ علم بحقیقت الْقَلَامِ موسیقی 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 موسیقی